انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسط طیب منور ناظرین گرامی آج ہے چودہ آگست دو ہزار اکیس آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر این تک پورا دیکھنا ہے ناظرین گرامی دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک جنوبی کوریا میدان میں آ گیا جنوبی کوریا نے فلسطین کا بدلہ لے لیا سب سے بڑی ایٹمی طاقت جنوبی کوریا اسرائیل کے گولان پہاڑیوں پر حملہ کرتے ہوئے اپنی فوجیں اتار دیں اسرائیل کی اینٹ سے بجا دی گئی جنوبی کوریا فوج کا دنیا کا کہہر دھانے والا ڈانگ میزائل فلسطین پہنچا دیے حملہ کر دیا پورے اسرائیل میں کوہرام مچ گیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ جنوبی کوریا سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن اور امریکہ کا سب سے بڑا دوست جنوبی کوریا فلسطین کی مدد کو سامنے آگیا جنوبی کوریا کے وزیر آزم مونج ان کا اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ جنوبی کوریا کا اسرائیل کا ساتھ دینے کے بعد انہوں نے اسرائیل کے خلاف اپنے سب سے خطرناک ڈانگ میزائل گولان پہاڑیوں پر تائنات کر دیئے اسرائیل کے پانچ شہروں پر حملے کر دیئے تفصیلاً بات کریں تو اسرائیل نے ہماس کے راکیٹ حملوں کے بعد غزہ پر مزید فضائی حملے کیے ہیں اس کے علاوہ آج صبح اسرائیلی جنگی تیاروں نے غزہ میں نو منزلہ رہائشی امارت پر بمباری کی ہے اس سے قبل ایک اور تیرہ منزلہ امارت کو بمباری سے مسمار کر دیا ادھر ہماس نے بھی اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ داغے ہیں ان عملوں میں اب تک کم سے کم پینتیس فلسطینی شہید اور چار اسرائیلی زخمی ہو چکے ہیں شہدہ میں کم از کم ایک درجن بچے شامل ہیں اس دوران اسرائیلی وزیر آزم نفتالی بینٹ نے دھمکی دیئے کہ غزہ کے شدت پسند کو ان عملوں کے لیے بڑی قیمت چکانا پڑے گی حکام کے مطابق ان عملوں میں اب تک کم از کم پینتیس فلسطینی شہری اور چار اسرائیلی زخمی ہو چکے ہیں حالاک ہونے والوں میں کم از کم ایک درجن بچے شامل ہیں اسرائیلی فضائی حملوں میں ڈیڑھ سو سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اسرائیل میں حکام نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ ایک اور شخص کی بھی راکٹ حملے نے موت ہوئی ہے تاہم وہ اسرائیلی نہیں بلکہ بھارتی شہری تھی جو وہاں کام کرتی تھی اس کے علاوہ اسوسییٹیڈ پریس کے مطابق بودھ کی صبح اسرائیلی جنگی تیاروں نے غزہ میں ایک بلاند ترین عمارت پر بمباری کی اس کے علاوہ اطلاعات کے مطابق اس ناؤ منزلہ عمارت میں کئی رہائشی اپارٹمند دواز ساز کمپنیاں ایک ڈانیٹرک لینک بھی تھی یہ عمارت پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہے تاہم ابھی پوری طرح سے یہ واضح نہیں کہ اس میں جانی اور ماری نقصان کتنا ہوا ہے یہ فضائی حملہ اس قدر حولناک تھا کہ اس عمارت سے کئی سو میٹر دور تک اس کا ملبا ٹوٹ کر پہنچا جبکہ وہاں سے دوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے اس سے قبل منگل کو اسرائیل نے ایک تیرہ منزلہ عمارت پر بمباری کر کے اسے زمین بوس کر دیا تھا اس کے علاوہ منگل کو اس تیرہ منزلہ عمارت پر حملے کے بعد ہم حماس نے بھی جواباً طول عبیب کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا اور مزید عملے کرنے کا اندیا دے دیا ہے دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی تیاروں نے غزہ کے علاقے پر ایک سو پچاس اہداف کو نشانہ بنایا اور حماس کے متعدد ارکان کو ہلاک کیا ہے اس نے بعض شہروں کے ہلاک ہونے کی بھی تزدیق کی ہے اس کے علاوہ چمالی کوریا کا قریبی ملک جنوبی کوریا جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن تصور کیا جاتا ہے اس نے اپنے لمبے فاسد اکمار کرنے والے ڈونگ مزائل جس کی رینج ایک ہزار دو سو پچاس کلومیٹر بلے بلسٹک مزائل ہیں اس کو وار ہٹ لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اس نے اسرائیل کے خلاف چلا دیئے اسرائیل کے گولان پاڑیوں پر وہ پہنچ چکے ہیں اسرائیل پر تابڑ توڑ کاروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں اسرائیل پر خطرناک سرجکل سٹائس بھی شروع کر دی ہیں اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف مزید بھی لانچ کرنے کا اندیا دیا ہے اس کے علاوہ انہیں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو اسرائیل کے خلاف ساخ کرویاں کی جائیں گی اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ریاست کے شدید مخالف نزاد ریان خلاف حماس کے سینئر ترین ارماؤں میں ہوتا ہے وہ سن دوہزار چار کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں حلاق ہونے والے حماس کے سینئر ترین ارماؤں میں جاتے ہیں اس کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے اور اسرائیل نے تابڑ توڑ کاروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں اسرائیل نے مزید کاروائیاں کرنے کا اندیا دے دیا ہے اس کے علاوہ دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب ہر سرائیل کو نشانہ بنائیں گے اس کے علاوہ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی کمپنی ری شپنگ کا بھی ملکیتی جہاز جس کا نام ہائپر آن ہے اس کو بھی حماس نے نشانہ بنیا ہے یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا جا گیا ہے جب اران نے اپنے جوری تنصیب پر ہونے والے حملوں کا الزام اسرائیل پر آئیت کر کے اس حملے کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا اور اران نے اعلان کیا تھا کہ ہم حاصلت اسرائیل کے خلاف سخ قسم کی کاروائیاں عمل میں لائیں گے اس کے علاوہ نفتالی بینٹ جب اپنے سٹاف کے عمرہ حاصل پر پہنچے تو وہاں شدید برم اور مشتمل افراد نے نفتالی بینٹ پر شدید لان تان کی اور انہیں گاڑیاں دی گئیں اس کے علاوہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تقریباً بہت تظار شہری اپنے گھروں سے نکل کر اقوام متحدہ کے زیر انتظام دفتروں اور ہوتلوں میں پہنچ چکے ہیں اور انہوں کو رہنے کی کوئی جگہ میں اثر نہیں اس کے علاوہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ بودھ کو کی جانے ہوئے حملوں میں مسلح گروپ ہماس میں جنسی یونٹ کے انواؤں کو نشانہ بنائے گیا جبکہ ان مقامات کو بھی نشانہ بنائے گیا جہاں سے راکت دا کے جا رہے ہیں سال دوہزار چودہ کے بعد سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اس نویت کی کشیدگی پہلے بار دیکھنے میں آئی ہے جبکہ عالمی برادری کی جانب سے اس صورتحال کے مزید بے قابو ہو جانے کے خطشات ظاہر کیے جا رہے ہیں مشرق وستہ میمن کی اقوام متحدہ کے نمائندے ٹوور وینڈر لینڈ نے اپنے ٹویٹ میں کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم لوگوں کو فوری طور پر روکا جائے ہم ایک بڑی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہیں فریقین کے رنماؤں کو کشیدگی کام کرنے کے لئے ذمہ داری ادا کرنا ہوگی اسرائیل کے مختلف شہروں میں رہائشی راکیٹ حملوں اور آرنڈ ڈوم مزالوں کی جانب سے ان روکنے کے دماغوں کے دوران پناہ گاؤں کی سمت بھاکتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور مزید اسرائیل کے خلاف حملے کرنے کا بھی جنوبی کوریا نے بہت بڑا اعلان جنگ کا رکھا ہے جنوبی کوریا کے دنیا کا سب سے زیادہ ٹیکنالوجی رکھنے والا ملک ہے اس نے بھی اسرائیل کے خلاف اینٹ سے اینٹ بتانے کا اندیا دے دیا ہے دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ